بسم اللہ الرحمن الرحیم کل جمعرات کو دوپیر کو انشاءاللہ مظفر آباد سٹیڈیم میں میں ایک جلسے کے لیے آ رہا ہوں پاکستان کی حقیقی ازادی کی تحریک اس کے اندر لوگوں کو شامل کرنے آ رہا ہوں میں امید رکھتا ہوں کہ آپ سب آنگے حقیقی ازادی کی بھی بات کریں گے اور انشاءاللہ کشمیر کی ازادی کی بھی بات کریں گے شکریہ اللہ الرحمن الرحیم یا کنابت ہو یا کناستائین میں سب سے پہلے شاہ محمود قریشی شیرین مزاری اور شوقت ترین میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو آپ نے تین سبجیکٹس کے اوپر بات کی معیشت کے اوپر ہیومن رائٹس اور ٹیررنزم شیرین نے جب بات کی اور شاہ محمود نے فارلڈ پولیسی پر میں بیسیکلی آپ اس ساری چیز کو سم اپ کرتا ہوں آپ کے سامنے لیکن سب سے پہلے تو جو ایک ملک کا نظریہ ہوتا ہے کہ ایک ملک کیوں بنتا ہے پاکستان کیوں بنا وہ ایک نظریہ کے تحت بنا تھا اور جو نظریہ ہوتا ہے وہ ایک ملک کا روڈ میپ ہوتا ہے آپ کا جو جو فاؤنڈنگ فادرز پاکستان کے جنہوں نے ایک اوبجیکٹیو پلیس خموشی تھوڑی جو اوبجیکٹیو ریزولوشن پاس کی تھی وہ بیسیکلی ایک بڑی ڈسکشن کے بعد ایک روڈ میپ آیا تھا کہ پاکستان کیوں بنا ہے تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اگر ہم ان چیزوں ان سبجیکٹس اور یہ تینوں سبجیکٹس کنیکٹڈ ہیں یہ جڑے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ اور یہ جڑے ہوئے پاکستان کے نظریہ کے ساتھ نظریہ پاکستان کا یہ تھا پاکستان ایک اسلامی فلائی ریاست بنے گی بڑا کلیر نظریہ تھا اور وہ ریاست بیس کس پہ تھی اگر آپ علامہ اقبال کا سارا جو کوشش تھی مسلمانوں کو جگانے کے لیے غلامی سے تو وہ ساری ریفرنس پوائنٹ ان کا تھا مدینہ کی ریاست کیونکہ وہ ابھی بھی مسلمان سمجھتے ہیں کہ وہ گولڈن پیریٹ تھا مسلمانوں کا جہاں جو پرنسپلز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس کیے تھے ان پرنسپلز کے بیسز پہ وہ قوم جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی اس نے دنیا کی امامت کی اور یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ آپ کہانیاں نہیں کہہ سکتے میٹس نہیں کہہ سکتے جو طرح گریگ میتھولوجی ہے میٹس ہے لیکن یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ چھے سو بائیس اور چھے سو بتیس کے بیچ میں دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آ گیا تھا وہ انفورچنٹلی ہمارے ملک کے اندر کبھی اس کی ہم نے اپنی یونیورسٹیز میں ڈیبیٹ نہیں کی ہم نے اپنے بچوں کو نہیں بتایا کہ وہ کیا چیز تھی کہ ایک دم ٹرانسفارم ہو گئے انسان لوگ ہم جب میس سکول میں جب ہمیں پڑھائے جاتا تھا تو ہمیں یہ تاثر آتا تھا کہ وہ جنگیں مسلمانوں نے جیتی اس لیے وہ ایک دنیا کی عظیم قوم بن گئے تو جو یہ دس سالوں کے اندر صرف بارہ سے چودہ سو ٹوٹل بارہ سو سے چودہ سو ٹوٹل جو کیجولٹیز تھی دونوں طرف یہ ٹوٹل یہ تھی دس سالوں میں جبکہ وہ سارا عرب ان کے نیچے آ گیا تھا تو وہ فکری انقلاب تھا انسان چینج ہو گئے تھے اور اس پر کبھی اس ملک میں ہیں مجھے تو میں سب سے بہنگ سکول میں پڑھا ہوں میں اور شاہ جی ہمیں تو کبھی کسی نے نہیں سمجھایا اس انقلاب کا بلکہ ابھی بھی لوگوں کو نہیں پتا سو جو وہ انقلاب علامہ اقبال بار بار کیوں کہتے تھے علامہ اقبال کی آپ ساری شائری دیکھ لیں خودداری خودی وہ جگہ رہے تھے لوگوں کو کیونکہ جو غلام ہیں یہ یاد رکھیں غلام کی کبھی پروازو پر نہیں ہوتی غلام تو اچھا غلام بن جاتا ہے کبھی غلام وہ اپنا جو اللہ نے ہم سب کو جب اپنی سب سے بڑی مخلوق بنایا سب سے عظیم اشرف المخلوقات تو انہوں نے جب شیطان نہیں جھکا تو اس کو کہا گیا کہ تمہیں نہیں پتا میں نے اس پر کتنا پوٹینشل کتنی پاور دیا انسان میں تو ہم سب میں وہ پاور ہے لیکن وہ پاور ہم تب ڈسکور کرتے ہیں جب ہم اپنی غلامی کی زنجیریں توڑتے ہیں ایک صرف ازاد انسان کی پروازو پر ہوتی ہے تو میں نے جب میں جب یونیورسٹی گیا انگلنڈ میں اور میں نے ان کا سسٹم دیکھا اور پھر میں بڑی دیر پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا آدھا سال میرا کوئی پندرہ بیس سال ادھر ہوتے تھے آدھے میں پاکستان دیکھتا تھا تو میں کانٹرسٹ کر سکتا تھا مجھے بڑا موقع مل گیا دو معاشروں کو موازنہ کرنا ڈفرنسز کیا ہے ہمارے کیا ان کی طاقت ہے کیا ہماری طاقت ہے کیا ان کی کمزوری ہیں ہماری کمزوری ہیں کیا ہے یہ مجھے بڑا زبرداد آدھا مینا آدھا سال ادھر گزارتا تھا آدھا سال پاکستان گزارتا تھا تو مجھے دونوں جو سوسائٹیز تھی ان کو میں نے بڑی اندر سے دیکھا اور میں شاید وہ پاکستان پاکستانی تھا جس کو ایک برطانیہ انگلش اسٹیبلشمنٹ نے اپنایا تو میں نے اندر سے ان کو دیکھا تو دیکھیں جو چیز ایک اگر معاشرے نے اوپر جانا ہے اس کی پرواز اوپر جانی ہے تو آزادی کے بغیر معاشرہ اوپر نہیں جا سکتا اب وہ کیا چیزیں ہیں جو اب اور اسی دوران میں نے پھر سٹڈی کیا اسی دوران یہاں سے جب گیا نہیں مجھے پتا تھا آہستہ آہستہ میں نے اپنا سارا اپنی تاریخ اپنی دین اس کو سٹڈی کیا تو میں نے ریلائز کیا کہ جو اللہ کیوں ہمیں حکم دیتا ہے کہ ان کے راستے پہ چلو ہماری بہتری کے لیے کیونکہ وہ دنیا کی تاریخ کا سب سے سکسیسفل موڈل تھا کبھی بھی نہیں ہوا کہ اتنے یعنی اتنے تھوڑے وقت میں دو سوپر پاورز گھٹنے ٹیک جائیں ان لوگوں کی جن کی حیثیتی کوئی نہیں تھی کوئی ٹیکنلوجیکل ایڈوانس نہیں تھا مظلن منگولین چنگیز خان کے منگولین بھی دنیا پہ چھا گئے تھے لیکن ان کی پاس انہوں نے زبردست ایک وار مشین ڈیویلپ کی تھی ٹیکنالوجی تھی ان کی کمان تھی جو زیادہ دور مارتی تھی اس کی وجہ سے وہ گئے تھے یہاں تو ایک کتاب بھی ہے دی ایرپ کانکویسٹ وہ لکھتی ہے کہ یہ جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے پردہ کرنے کے بعد تیس سال میں وہ ساری دنیا پہ چھا گئے کوئی نئی ٹیکنالوجی نہیں تھی جو جنگیں ہوتی تھی ان کے نمبر بھی کم ہوتے تھے دوسرے زیادہ ہوتے تھے اور وہ ایک وہ کیونکہ ایک انگریز لکھ رہا ہے وہ فینومنہ سٹیڈی کر رہا تھا کہ کیا چیز تھی کہ کیا ان کی موٹیویشن تھی تو میں یہی مجھے جو افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے کبھی اس چیز کو اپنے بچوں کو بتایا نہیں میں نے رحمت اللہ العالمین آثورٹی بنائی سکولرز کی تاکہ کرکلم ڈیویلپ کریں ہمارے سکول کے بچوں کے لیے تاکہ تاکہ بچے یہ سمجھے فینومنہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں کیونکہ آج یاد رکھیں آج جو موبیل فون کی وجہ سے جو آج ہمارے بچوں کو مشکلات اور فینومنہ کو اور یہ اس حکومت میں آنکہ وہ بند کر دی آثورٹی یہی اگر یہ فینومنہ اگر امیجن کرے ویسٹن سیولیزیشن میں ہوا ہوتا تو ابھی پتہ نہیں کتنی فلمیں بن رہی ہوتی ہیں کیا ہوتا کتابیں لکھی جاری ہوتی ہیں ان کے ہالی ووڈ کے اندر بتایا کیونکہ کبھی بھی اتنے تھوڑے وقت پہ اتنے عظیم لوگ ہی نہیں آئے یہ بھی ہسٹوریکل فیکٹ ہے جو نبی کے اردگر تھا وہ ایک عظیم انسان بن گیا حضرت بلال جو غلام تھے انہوں نے دو جنگوں کے اندر قیادت کی سو انسانوں کو بدل دیا میرا پوائنٹ سرہ یہ ہے اور انسان بدلتا ہے ذہن کے اندر جب آپ اس کو آزاد کرتے ہیں اس کو بڑا ضروری تعلیم دیتے ہیں صحیح تعلیم دیتے ہیں تعلیم بھی ہر کوئی تعلیم آزاد نہیں کرتی اور تعلیم اور پھر انصاف مدینہ کی ریاست کی بنیاد عدل اور انصاف تھی کیونکہ جو ابھی شیرین نے بڑی بات کی کہ جو جسٹس ہے جو انصاف ہے وہ انسان کو حقوق دیتا ہے اور انسان کے جو ہیومن رائٹس ہیں وہ انسانوں کو ازاد کر دیتا ہے اور میں نے کیسے دیکھا کیونکہ میں تو یہاں جب گیا تو یہاں یوب خان کی ڈکٹیٹرشپ تھی تو ادھر جب میں نے دیکھا کہ سٹوڈنٹس یونیورسٹی سٹوڈنٹس ان سب کو اپنے رائٹس کا پتہ تھا اتنی سی کوئی ان کا وزیر وغیرہ کوئی کوئی ایسے لگے کہ اس نے ٹیکس پیئر کا پیسہ غلط خرش کر دیا سٹوڈنٹس بول پڑتے تھے ڈیمونسٹریشنز ہو جاتی تھی اتنے آگا تھے وہ کہ ہمارے حقوق کیا ہے ازاد لوگ تھے اور ازاد لوگ پریشر ڈالتے ہیں حکومت کے اوپر اس کی جرت نہیں ہوتی کہ لوگوں کی حقوق کی خلاف ورزی کریں قوم ازاد قوم اپنے پوٹیکٹ کرتی ہے اپنے حقوق کو اور ازاد قوم ازاد قوم میں ازاد ذہن آتے ہیں اور ازاد ذہن ہی اوپر جاتے ہیں یہ جو انویشنز ہوتی ہیں دنیا میں ڈسکوریز ہوتی ہیں انویشنز ہوتی ہیں یہ اوریجنل مائنڈز کرتے ہیں غلام نہیں کر سکتے ہیں غلام انتظار کرتے ہیں کہ جی ہمیں وہاں سے کوئی ہمیں کوئی نئی بتایا جائے جی نئی ٹکنالوجی اور ہم وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں لیکن ازاد ذہن ڈسکوری کرتے ہیں اور اسی لئے کتنے سو سال تک سارے ٹاپس یہاں سب کو صرف ایک منٹ ملے دا and your time starts now لاکھوں کرو بس ایک منٹ میں سب سے زیادہ views سب سے زیادہ ریل سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر برقرار